اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاسی حوال میں شہزہ ذوالفکار کوئٹر سٹوڈیو میں حاضر ہے آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن ناظرین اس دن کا مقصد منانے کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آپ کو یاد دلائیں اور ایک دن منالیں فنکشن کر لیں یہ عظم کا دن ہے کہ آپ نے ہماری عادی سے زیادہ آبادی اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کس طرح اس کو دیکھا جا رہا ہے کیا ان کو مختلف شعبیں ہیں اس میں مردوں کے برابر ان کو مواقع دیے جاتے ہیں یا نہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے دوسرا ہمارا موضوع اس کے ساتھ ہی ہوگا کہ پاکستان میں پاکستان کے حکومت آگئی ہے پاکستان میں حکومت آگئی ہے الیکشن کے بعد اور معاشی طور پر کیا سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں کیا عظم ہے نئی حکومت کا اپنے پینلس کا تعرف کراتا چلوں میرے پہلے پینلسٹ ہیں پروفیسر فائزہ میر صاحبہ انٹرنیشنل ریلیشنس ایبرو یونیورسٹی اور بلوشتان سے ان کا تعلق ہے میرے دوسرے میمان ہیں سنا ولی دورانی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور میرے تیسرے میمان ہیں ڈاکٹر عزیز احمد صاحب بیوٹیم بیونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ایکنومکس میں ایکنومکس دیپارٹمنٹ میں فائزہ میر صاحبہ آج آپ لوگوں کا دن ہے پہلے بتائیں کہ کیا اس دن کا مقصد صرف یہی ہے کہ فنکشنز کر لیں ٹی وی پر پروگرام ریڈیو پر پروگرام اور اس کے بعد پھر ہم تین سو چونسٹھ دن بھول جائیں اس کو کہ کچھ نہیں ہے یا یہ عظم اس دن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال میں پچھلے تین سو چونسٹھ دن کیا خواتین کو کیا وہ آگے گئی ہیں ان کے لئے کیا مواقع کریئٹ کی گئے ہیں بہت شکریہ شہزادہ صاحبہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا آٹھ مارچ کی تو آپ کو انٹرنیشنل ویمن ڈے مبارک ہو اس کا تھیم ہے انویسٹ ان ویمن ایکسیلریٹ دو پروگرس میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالی خود سب سے بڑا جنڈر سنسٹیو ہے اس نے جب کتاب کا ٹائٹل لکھا نا یا بتایا تو اس نے رجال نہیں لکھا اس نے مرد نہیں لکھا اس نے انسان کہا اس نے رب العالمین کہا رب الرجل نہیں کہا اس نے رحمت اللہ العالمین کہا اس نے رحمت اللہ الرجل نہیں کہا اس نے نسا بھی اتاری اور اس نے طلاق کا بھی ذکر کیا اور حقوق نسوہ کی بھی ذکر کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جنڈر سنسٹیو ہے جنڈر بائنسڈ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جسم کی آدھی طاقت کو ملک کی آدھی عبادی کو باعث کر کے ملکوں کو ترقی کی راہ پہ لنگڑاتا ہوا چھوڑ دے یہ ہم کون ہیں یہ وقت وہ نہیں ہے جب ہم رکھیوں پہ خالی لکھ دیں لما نہ دعا یہ فریکٹیکلی سبسٹینشلی اور پروسیجرلی عورتوں کو اپنے ساتھ قدم با قدم ملا کے حکومت سازی میں شرکت دے کر اور انہیں ملک کے لیے ایک بہتر فرد واحد کی طرح اور ایک مشینری کے لیے ایک اہم پرزے کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہ کوئی میں پیچھے رہ جایا کرتی ہیں جو کہ بھروقت کام نہیں کرتی کلیمینگ کو یہ کہتا ہے کہ بیس ڈیسیزنز آر ٹیکن اف نرو آف دا سینچری اسٹڈیڈ ویل تو آج کے جو سینچری ہے نا وہ عورتوں کو شانہ بشانہ ساتھ رکھنے اور فیصلہ سازی میں شرکت کرنے کی یہ صدی ہے آہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا یہ اس پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کیا مشکلات ہیں خواتین کے لیے لیکن آہ اس پر تو بات کی جا سکتی ہے کہ آہ مرد بھی سینسٹیو ہیں دنیا بھی اس پر سینسٹیو ہیں چیزیں پروگرپ پہلے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی اب کم از کم یہ بات ہو رہی ہے جس طرح کلائمٹ چینج ہر گورنمنٹ کا وہ لوگ ہیں وہ سینسٹیو ہیں پوری دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے اس پر کلائمٹ چینج ہے تو خواتین کے یعنی حقوق کے حوالے سے سینسٹیو تو ہے دنیا یہ بات بلکل درست ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور آپ اس کی اچھائی بیان نہ کریں تو اس کی پروگرس رک جاتی ہے بہت تبدیلی ہوئی ہے ایز اکیڈمیشن میں بلوچستان یونیورسٹی سے بیلونگ کرتی ہوں تو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے ستر کے بوائز کی کلاس میں پانچ لڑکیاں نظر آتی تھی آج صرف گرلز کی ہماری بلوچستان یونیورسٹی کی فورٹین بسز ہیں ہماری تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ فیمل کی فیکلٹی میمبرز ہیں سترہ ہزار کی بلوچستان یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹس کی تعداد ہے اس میں نائن تھاؤزن پلاس فیمل ہیں تو ترقی ہوئی ہے تبدیلی آئی ہے اس کے ساتھ وومن یونیورسٹی موجود ہے اس کے باوجود ہمارے فیفٹی پلس دپارٹمنٹس ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا کام بہت ہوا ہے پروگرس کو ایکسیلریٹ کرنے کی سنسٹیوٹی بڑھانے کی اور مواقع دینے کی ضرورت ہے یہ وہ دور نہیں میں کسی دپارٹمنٹ کی نگیٹ نہیں کرے ایمپورٹنس کی ایم اے اردو ایم اے انگلیش ایم اے پرزین اپنی جگہ حق بجانب ہیں لیکن اس وقت ہمیں انٹرپنیورشپ کی ضرورت ہے ہمیں سٹارٹ اپس کی ضرورت ہے مارکٹی بلیٹی کی ضرورت ہے میڈیا کا دور ہے ہمیں بچیوں کو اس دور میں آگے لانے کی بہت ضرورت ہے سنہ صاحبہ آپ انہوں نے تو اپنی بات کی اور واقعی کام ہوا ہے آج آپ کو کیسے لگتا ہے کہ خواتین پولیس آفیسرز بھی ہیں ایک پنجاب کی خاتون نے ایک اس خاتون کو بچایا جو بھی موب اکھٹا ہو رہا تھا یعنی ہمارے وہ لوگ جس کو مس کنسٹرو کر رہے ہیں ایک ان کے جو لباس ہے فیشن کے لحاظ سے حلوہ یعنی خوبصورت اس کو انہوں نے کہیں سے کہیں جوڑ دیا اور مذہب سے جوڑ کر اور اس کو شاید مار دیتے لیکن وہ بہادر پولیس آفیسرز بھی خاتون جا کر اس ان سے ان کے درمیان حجوم سے لے جا کر اس کو لے گئی اور کتنا اس کو وہ بھی خاتون جو بیچاری وکٹم ہونے اور دوسری وہ بھی خاتون جی بلکل دیکھیں پراؤڈ موومنٹ تو ہے اور جیسے فائزہ میر صاحبہ نے کہا کہ چینج تو آیا ہے میں بھی اگر بیچ سال پہلے دیکھتی ہوں تو جب میں کمیونٹیز میں جا کے کیمپین کرتی تھی تو ہم وہ ان خواتین میں سے ہیں جن کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے آپ کے اوپر جو ہے وہ پتراؤ بھی کیا جاتا تھا کہ شاید آپ کو ویسٹرن ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور بلکہ آپ کا تو شکار آپ کو انجیو سیکٹر کے لوگ یہی کہتے ہیں بلکل یہی کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے بلکل اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس سیکٹر نے جو ہے وہ کیا دیا ہے سوسائیٹی میں مجھے لگتا ہے یہ جو اتنا بڑا چینج ہے یہ بیہیوریل چینج ہے اس کو دیکیٹ چاہیے ہیں یہ دنوں میں نہیں ہو سکتا لیکن ریزلٹ آنا شروع ہوئا ہے آج آپ دیکھیں کسی فیلڈ میں بھی بلوچستان جیسے ایریا سے بھی بچیاں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ٹاپ کر رہی ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ کامپٹ کر رہی ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں اب آ چکی ہیں تو یہی وہ پوزیٹیف چینج ہے جس کے لیے مجھے لگتا ہے ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی جو نیو یورک شروع ہوئی تھی ہم کہتے ہیں کہ ویسٹن وہ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ مسائل ہیں خواتین کو آپ دیکھیں اس وقت بھی جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تو یہی مسئلہ تھا کہ فیکٹری ورکرز میں جو خواتین تھی ان کو کم پی دی جاتی تھی اور مردوں کو زیادہ دی حالانکہ کام کی ڈوریشن سیم تھی کام سیم تھا مگر اس کے باوجود تو صرف پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے لیے یہ سٹرگل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مزید اور ضرورت ہے ابھی کیونکہ ہاف آف تی پاپولیشن اور ڈیسیزن میکنگ کے رول کے اندر پوزیشنز کم ہے دنیا میں تو نارمل ہے ہمارے ہاں خاص کر ملوشتان میں یہ کہ ایک ایسا چو خاتون آئی تو ہم نے کتنا وہ کیا سیلیگریٹ کیا ٹی وی کے جو پہنچ گئے آپ کے رپورٹرز پہنچ گئے اس پر پیکیجز بنائے اسی طرح ایس پی فرس وومن ایس پی آگئی اور ایس پی آگئی پھر اس کے بعد ایک خاتون میں ان کا نام بھول رہا ہوں وکیل ہیں انہوں نے جا کر جب تحصیل دار اور نائب تحصیل دار پوسٹیں اناؤنس ہوئی انہوں نے جا کے کوٹ میں گئی انہوں نے سی پی لگائی تھی سی پی لگائی تو مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ فیل ہوتا ہے یعنی پروگرس ہے کہ لوگ محسوس کر رہے ہیں خواتین خود بھی اٹھ کھڑی ہوں جی دیکھیں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ کی ایڈوکیشن ہے یہ ساری بچیاں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں جنہوں نے پروگرس کیا ہے وہ تعلیم کے بلبوتے کے پر کر سکی ہیں ہمارے پاس اے ایس پیز بھی ہیں ایس ایچوز بھی ہیں گوادر کی ایس ایچوز سے میری ملاقات ہوئی تو ایوز جس شاکٹ کہ جی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے بہادر مرد بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ پولیس اسٹیشنز کے اندر جس بہادری سے وہ جو ہے نراکوں میں سرف کر رہی ہیں اور یہ پہلا وہ سٹیپ تھا میرا خل جو ایڈوکیشن کے تھو ان کے اندر ایک وہ شعور آیا اور ان بچیوں نے آگے جو ہے وہ بڑھنا تھا اور وہ بڑھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن تو پہلے بھی تھے نا وہ انہوں نے گریجویشن کیا ماسٹر کیا پولیس کی بجائے انہوں نے سوچا بھی نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹیچنگ کا بڑا اچھا شعبہ ہے وہاں چلے جائیں پردہ ہے اور یہ اب وہ آ رہی ہیں کہ نہیں بھئی اگر ہم نے جانا ہے یہ مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے پولیس ایسٹینٹ کمیشنر اور ڈسٹک ایڈمنسٹریشن یہ مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے سے دو شعبے ایسے تھے جس میں خواتین کو الاؤ کیا جاتا تھا فیملیز کی طرف سے کہ آپ یہاں ٹیچر بن جائیں آپ بن جائیں اب کیوں کہ دنیا نے وہ آپ بلکل ایسا یہ تو ہمیں ایک اچھی اگزیمپل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں کوئی بھی ایک اچھی اگزیمپل باقی فیملیز کو بھی اور باقی خواتین کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہاں وہ بھی اس شعبے میں جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں اسی طریقے سے جیسے فائزہ میر صاحبہ نے انٹرپینیوشپ کی بات کی اگر آپ 50% پاپولیشن کو سائٹ پہ رکھ کے کہتا ہے کہ آپ ڈیویلپمنٹ کر لیں گے تو ڈیویلپمنٹ نہیں ہوں گی اس وقت پوری دنیا کی نید ہے آپ دیکھیں چائنہ کی جو کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی سٹرنٹھ بنا لیا اور آج وہ دنیا میں امریکہ کے ساتھ کامپٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی اکانومی کے تھو بلکہ بہت زیادہ ڈومینیٹ بھی کیا جی بلکل تو ہم اپنی ویکنسس کو اپنی سٹرنٹھ کیوں نہیں بناتے ہم نے یہ جو 50% پاپولیشن ہے جس کو ہم نے شاید پولیٹکس کے اندر بھی ڈیسیزن میکنگ سے دور رکھاوا ہے ہم نے پبلک سیکٹر میں بھی اس کو ڈیسیزن میکنگ کے رولز کے سے بہت دور رکھاوا ہے آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر کوئی سیکٹری خاتون آپ کو نظر جو ہے وہ نہیں آتی ایک وہ رہی ہے وہ اپنی جو میں نام بھول رہا ہوں آوران سے وہ تھی جی جی سائرہ آتا سائرہ آتا جی سائرہ آتا سائرہ رہی بلکل تو یہ کہ اور بھی آ سکتی ہیں اور چانس میرے خل دینے کی ضرورت ہے راستے کھل نہیں کی ضرورت ہے جی بلکل ڈاکٹر عزیز صاحب بہت دیر سے آپ آپ کو بھی ہم خاموش نہیں رکھ سکتے آپ سے صرف ہم میں آپ نے دونوں ان کی آج ان کا دن ہے ان کی بات بھی آپ نے سنی صرف آپ سے یہ سوال کر کے پھر آپ جو کچھ آج ان کے حوالے سے بولنا چاہیں آپ کے جو ذہن میں ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں ایک ریزرف سیٹ ان کی ریزرف سیٹ پہ مرد سوچتے ہیں کہ یہ تو نہ پیسے خرچ کر کے آتے ہیں نہ کمپین کر کے آتے ہیں ایسی مفت میں سیٹ ان کو ملکی اور اسی وجہ سے اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ فنڈ بلوشتان میں سب سے زیادہ ہے ایم پی ایس کا ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیٹھ سے دو ارب روپے وہ فنڈ بھی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ لسٹ دے دیتا ہے ان سے سائن دے لیتا ہے خواتین سے چاہے وہ کومپرس جمعاتے ہوں نیشنل پارٹی نے تھوڑا سارا آزادی دی تھی یاسمین لیڈی صاحب کو کہ وہ سائبہ کو کے وقت میں اس کے علاوہ دوسرے کومپرس جمعاتے ہیں اور شاید بی این پی بھی تھوڑی وہ تھی پشتہ انخواہ کی واضح میں بتاؤں کہ وہ بھی پارٹی کی جو ہیڈ ہے ان کی مرضی سے باقی دوسرے جمعاتے ہیں اور جی ایو آئی انہوں نے کیا پھر کس چیز کی ہم کہیں کہ ہم ان کو ایکوال رائٹس دینے کیلئے تیار ہیں تینکیو سلفکار شہزادہ صاحب تو سے سم پوائنٹسونیٹ بیسیکلی چونکہ اس یو جس منشنڈ کہ یہ میرا ایریا تو نہیں ہے لیکن اب ظاہر ہے لیکن بھینگا مرد تو آپ کا ایریا ہے اس ماملے میں نو ڈاوٹ کے ایکچولی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹیبیوشن پہ میں بلیو نہیں کرتا جس طرح میر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ جلشانہوں نے خود بھی جب انسانوں کو مخاطب کیا تو انہوں نے جنڈر جو سگرگیشن ہے یا ڈسٹیبیوشن ہے وہ اپنی ریولیشن میں جو ہے وہ رکا ہی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے نو ڈاوٹ کے دونوں جو ہے مطلب جنڈرلی جس طرح اللہ جلشانہوں نے بیان کیا ایزیٹ ہمیں اس پہ بلیو کرنا چاہے آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مطلب ہماری جو پارلیمنٹیریمز ہیں بیسیکلی یہ صرف شکایت بھی ہیں یہ شکایت مطلب یہ ان پریکٹس بھی ہے یہ چونکہ مشارف صاحب نے سٹارٹ کیا تھا تخواتین کو ایک سپیسپی کوٹا اسمبلیو میں دینے کے لئے یا لوکل گورنمنٹ میں جو ہے مطلب وہ دینے کے لئے بیسیکلی میں جب بھی کچھ اپنی اگر پرسنل اسی ڈیسیجن پہ اپنا کمنٹس دینا چاہوں تو میرے خال میں یہ ومن ڈیولپمنٹ کے لئے جو ہے وہ لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے مطلب ومن کے جو پارٹسپیشن ہے ڈیو پارٹسپیشن ہے سوسائٹی کو مر کے ساتھ اگے لے جانے کے لئے تو اس کے لئے قسم کی ہنڈرنسز ہے رکاوٹ ہے کیونکہ سٹل جس طرح آپ نے کہا تھا کہ مطلب پی ایس ڈی پی فرنڈ کے لئے سٹل دی رلائی اپن دی ڈیسیجن اپ دی پارٹی لیڈرز موسٹی اسی طرح ہوتا ہے اگر اس طرح کی نو ڈاوٹ لیجسلیشن تو ایک خواتین جو ہے وہ ایکولی پارٹسپیٹ کر سکتا ہے الیکٹرل پروسس میں مطلب سینر تک بھی جا سکتی ہے کمی اسمبلی صبح اسمبلی باقی جو فیڈے وہاں تک بیچ آ سکتی ہے تو یہ اگر سوسائٹی میں سنسٹائزیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح جو ہے ہم لوگ لوگ پرموٹ کر دیں کہ خواتین ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں جانا لی جو ہے سوسائٹی جو میل ڈیمیننشپ کی بیس پہ جو ڈیسیجن ہوتی ہے چاہے پولیٹکس میں ہو چاہے سوشل سیکٹر میں ہو چاہے ایڈیوکیشن میں ہو چاہے یا جو باقی دنیا کے جتنے بھی فیڈے ہیں اس میں ہو تو اگر یہ جو میل ڈیمیننشپ والی فیکٹر ہے یہ ہم لوگ جو ہے وہ کم سے کم کر دیں تو ان کا رول جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے ایکولی میرے خواہ میں ٹود لیول اف میل جو سیگمنٹ ہے پاپولیشن کی اس ساتھ تک تو پھر ایک آپ کیا سکتی دونوں جو ہے بیسکلی زندگی کا جو گاڑی ہے وہ ڈیولپنٹ کی طرف یا پروگریس کی طرف صحیح لے کے جا سکتی ہے اگر ہم لوگ جو ہے ابھی بھی اس کے لئے جو ہے کوٹہ رہ کے سپوس کوٹہ بیسکلی جو ہے وہ آپ کیا سکتے ہو کمزوروں کے لئے مائنرٹی کے لئے یہ اس کی پیلاسپی ہے اور اس میں کوئی شاکی نہیں تاکہ اس کا تو اس کا مطلب کیا اس کے پیچھے یہ پیلاسپی ہے کہ still we consider them as a مائنرٹی still we consider them نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن سٹارٹ تو ہے نا اگر یہ کوٹہ نہ بھی رکھیں تو پھر ایک بھی نظمی آئی یہ مطلب اب چونکہ آج یعنی پی زمانہ یہ بہت مشکل ہے کہ مطلب ان لوگ کی جو سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے لئے کردار آدھا کر سکتے ہیں میں روک سکوں یا کوئی اور روک سکا یا سوسائٹی بہت مشکل ہے میں اس کو پوزوٹیو اس طرح لیتا ہوں ابھی جیسے سرویسز میں ہیں اگر ان کو یہ پڑھنے میں کیا نالائک ہیں یا پیچھے ہیں نہیں وہ انہوں نے کہا کہ جنرل سیٹ جو ہیں مردوں کے لئے جو کچھ ہے لیکن دو سیٹ ان کے لئے مختص کر دیا کہ ان کی آپس میں تو یہ پوزوٹیو ہے ان میں سے شاید آ بھی جائے نہیں بھی آ جائے دس سیٹیں بھی یہ لے سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میرٹ پہ کوئی آتا ہے وہ لے 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 لیکن اگر میرٹ پہ نہیں آتی تو دو سیٹیں ان کے لئے مختص کر دی جیسے بھی تو یہ میرے خیال پوزوٹیو یہ پوزوٹیو لوڈ آوٹ اس حوالے سے بلکل یہ پوزوٹیو کیونکہ سوسائٹی میں ابھی جس طرح بڑی اچھی میشن کی ایڈوکیشن میں تو چلو کافی حد تک اس وقت جو ہے وہ ایک جو پریکٹسیز چل پڑی ہے فیمیل کو اگے جانے میں وہ کسی حد تک جو ہے وہ پریکٹس سٹارٹ ہو گئی ہے جس طرح میں نے بڑی اچھی سٹرٹسکس پیش کی انہوں سٹیابلیچتان کے اگزمپل دیا تھا پچیس تیس سال پہلے اور آج کے مقاملے میں آپ کے یونیوریٹی میں بھی اچھا خاص ہے اسی طرح جو ہے نوڈاوٹ کے مطلب وہ زندگی کے ڈیفرنٹ شعوبی میں جو ہے وہ آگے آ رہی ہے تو یہ چونکہ اس جو سمجھے سے ڈیوڑیپنگ کھنٹیز کے لیے نوڈاوٹ کے ایک کوٹھا والا سسٹم ٹو گیٹ ایک قسم کے آپ کے مطلب اس کو انٹڈیوز کلے سپیسیفک فیلز میں تاکہ وہ آگے آئے جاکس صاحب اس پہ تھوڑا سارا اور بھی ان دونوں سے تھوڑا سارا کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ ان پر یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد کہیں کہ آپ نے بہت چھوٹا سیگمنٹ جو ہے کیونکہ کچھ چیزیں کچھ تھوڑے بتانے ہیں باقی ہوا پھر آپ سے ہم شروع کرتے ہیں ایس آئی ایف سی اور معاشی جو ایک ہمارے ایشو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک پوزیٹیو یہ تو ہے رائلہ صاحبہ دورانی جو ہے وہ سپیکر بھی رہی ایکٹنگ گورنر بھی رہی لیکن ایک ان کی شکایت ہے کہ اس وقت کے گورنر کومپرس پارٹی کے تھے کہتے ہیں وہ انہوں نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ میرے دفتر میں نہیں بیٹھنا وہ جب بھی بیٹھتے کیونکہ وہ باہر گئے ہوئے تھے تو ایکٹنگ جب گورنر ہے تو وہ بڑے حال میں بیٹھتے ہیں ایک دوسری شکایت ان کی تھی کہ اس مرتبہ فیصلہ ہو گیا تھا اسلام آباد میں کہ وہ سپیکر کے لیے نومینیٹ ہو گئے ہیں پھر بدل دیا ذہن کس وجہ سے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں ان کو کہا کہ نہیں تو کیپٹن خالق صاحب آگئے دوسری ایک مثال اسی پروگرام میں غزالہ گولا صاحب آئیں انہوں نے کہا کہ جب میں نے پوچھا میں نے کہا آپ کیبنٹ میں انہوں نے کہا مرد اگر چھوڑیں تو پھر جب ان سے پوچھا کہ ابھی وہ ڈپٹی سپیکر آگئی ہیں جب وہ پوچھا انہوں نے کہا میں تو وہ نہیں کر رہی تھی میرے ساتھ ڈسکرمنیشن کی ہے پیپلز پارٹی والوں نے لیکن اب ہم بھی مجبور ہیں پارٹی کا ڈیسیجن کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں ڈسکرمنیشن تو کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اچھا وہ پھر مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک سٹیٹ پالیسی کی نظر سے دیکھیں تو پھر آپ کو بس ایک خاص گروپ اینگل نظر آئے گا کہ اس کو سائکولوجیکلی پولٹیکلی اور ایڈوکیشنلی ایون گلاس سیلنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے وائس چانسلر بہت کم بنایا جاتا ہے بن جائیں تو ان کی کریڈیبلیٹی کو ڈاؤٹ فول کیا جاتا ہے اور چونکہ میں استاد ہوں میں تمام چیزوں کو ایک آئیڈیلسٹیکلی دیکھتی ہوں پسندی کا اور خواب کا امتزاج ہوتا ہے استاد میں تو اکثر کہتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ پندرہ مارچ کو یا آٹھ مارچ کو آپ نے یہ تھیسز جمع کرنا ہے کیونکہ باقی لوگ تو دس کو کر رہے ہیں چلیں میڈم فائزہ آپ پندرہ کو کر یہ انڈر ایسٹی میٹ کرنے والی بات ہے سیگریگیٹ کرنے والی بات ہے یہ دسکرمینیشن ہے حالانکہ میں اس بات پر آپ یقین کریں you have to give me thousand reasons to be disappointed مار تو عورت کا رشتہ کمپٹیشن کا نہیں ہے کمپٹیبیلٹی کا ہے کردار فرق ہے اور کچھ نہیں بات وہیں پر آ جاتی ہے گھر سے تربیت سے جنہوں نے آفیس میں بیٹھنے سے منع کیا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی اتعلیق جو ہے ماں کی گودھ ہے تو میں کہتی ہوں اگر آپ نے عورتوں کو ترقی دینی ہے تو مرد بچہ جو ہے اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ بہن کو ذہن سازی ہونی چاہیے اس کی ذہن سازی ہو کریکٹر ڈیویلپمنٹ ہو جب ٹیچر کی بات آتی ہے تو مجھے ایک اجازت دیں میں چھوٹا سا شاعر سے معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں فنے جراحت میں حاضق وہ چن ہو جس کی تباہ میں یہ چار گن میں اس کو ذرا ری سٹرکچر کرتی ہوں فنے سیاست میں حاضق وہ چن ہو جس کی تباہ میں یہ چار گن نظر باز کی سرف لاتون کا جگر شیر کا ہاتھ خاتون یہ بھی ایک پوزیٹیو ہے کہ آج ایک چیف منسٹر اس نے بھی اس کو بریک کر دیا اور ایک چیف منسٹر پارٹی تو آپ کی ہے پیپلز پارٹی لیکن ایک خاتون کے ایسیت سے آپ دیکھیں گے تو ایک بریک کر دیا اس نے اب اور سندھ میں بھی نام چلا فریال تالپور صاحبہ کا تو سب نے کہا کہ چلیں ایک خاتون آ رہی ہے دیکھیں یہ چیزیں انکاریجنگ ہیں بہت انکاریجنگ ہیں کیونکہ ہمارے جیسے معاشروں کے اندر اس طرح کی بڑی پوزیشنز لینا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے اور میرے خیال سے جب کوئی بھی پالٹیکل پارٹی ہو اگر وہ اس طرح کے ڈیسیزن لیتی ہیں تو یہ تمام خواتین کیلئے بہت خوشائن بات ہے غزارہ گولہ صاحبہ کو ریسے تو منسٹر ہونا چاہیی تھا فل فلیج یہاں سپیکر بلوچسان ہونا چاہیی تھا اٹلیس چلیں ڈپٹی سپیکر وی آر ہیپی کہ اٹلیسٹ وومن از دیر جو کسی ڈیسیزن میکنگ کے روڈ کے اندر موجود ہے اور خواتین ان کا آفیس کا مسکم خواتین کل ایکسیسیبل ہوگا بلکل دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپرچونٹیز کرنے کی ضرورت بھی ہے کوٹے کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈیا کی مثال لیں تو وہاں پہ کچھ کونسیٹوینسیز انہوں نے بلکل سپریٹلی رکھی ہیں وہاں پہ صرف خواتین آپس میں کمپٹیشن کر سکتا ہے وہاں پہ کوئی مرگ جو ہے وہ کنڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے اور وہاں پہ کیونکہ اب بھی اسیملی کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے being a social activist اور پھر being a woman I want to see a woman in the cabinet of بلوچستان یہ ہونی چاہیے اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے آج کے دور میں بھی اگر ہم منسٹری نہیں دیتے خواتین کو تو میرا خل یہ ایک ڈسکرمنیشن تو ہے کہ بارہ منسٹری کے اندر کہ کوئی ایک منسٹری جو ہے کوئی خاتون ریزرف نہیں کرتی بلکل کرتی اس کو ملنی چاہیے مگر ڈیبیٹ وہی چل رہی ہے کہ ریزرف سیٹ والے کو منسٹری دینی چاہیے یا نہیں چلیں چلیں ابھی آتے ہیں بزرہ بھی شامل کر دیں اب پورے انسانوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ڈاکس آپ آپ نے ایک کافی آپ کی نظر ہوگی ابھی ریسنٹ ایک رپورٹ آئی ہے یو ایس بیسٹ ایک کمپنی ہے پاکستان کے متعلق کے پاکستان کی جو بینک سیکٹر ہے اس نے کافی وہ سٹیبل وہ کیا ہے اس نے اور وہ ایک رول پلے کر سکتا ہے اپنے معاشیات کو بہتر کرنے کے لیے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور انفلیشن کی انہوں نے بات کیا کہ انفلیشن 29 سے 23 تک آیا ہے ورنہ اوپر جاتا ہے اور آنے والے دنوں میں گروت بھی انہوں نے کہا کہ 2% گروت یعنی ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ایک چیز ایک تو سٹیگننٹ روک جاتا ہے ایک پھر واپس اوپر ہوگا ہے تو کیسا دیکھتے اس کو نو ڈاوٹ موردیز چونکہ دنیا میں انڈیکسن کرتی ہے ایکنومک یا فانشل ایکٹیوٹیز کا تو اس کی جو ریپورٹس ہوتی ہے تو اس کی ریلیابیلیٹی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کے سکتے سپیکولیشن بھی ایکنومک سپیکولیشن بھی کسی بھی ایکنومی یا سیکٹر کی حوالی سے اس کی ریپورٹ پر کافی حد تک جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں تو یہ ایک خوشائند بات ہے تو ان چیز اس طرح کی جو آپ کے انٹرنیشنل جو ریپورٹنگ ایجنسیز وہ جب ہماری ایکنومی کے مطلب کی اس طرح کیے رہی ہوتے تو اٹ میز کہ یہاں پر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بہار کے انویسٹرز یا جو یہاں لوکل انویسٹرز تو وہ پھر انویسٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ تھوڑا بہت کوشش کرتے رہتے ہیں اور جی سی سی طرح کوشش جو ہے وہ اس سٹارٹ میں تم آہستہ اس طرح پر دیکھ سکتے ہیں اور دنیا بھی دنیا بھی جو مانیٹر کر رہی ہے جو امارے دنیا کے جو وہ ادارے جو آئی ایم ایف جیسے ورلڈ لینک وہ بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لئے اصلہ آفزائی ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں پاکستان کمزوری کی طرف نہیں جارہا ہے تو اس طرح کی ریپورٹ جو ہے جس طرح ابھی نیو گورنمنٹ شکر الحمدللہ بن گیا الیکشن اچھی طرح کیسے ہو گئے تو ایک کولیجن قسم کی جو ہے وہ سیٹ اپ امید ہے کہ بن جاتی ہے اور اس کی طرف بھی جو ہے وہ کیے جا رہے تو نوڈ آوٹ گورنمنٹ جو ہے وہ سپیشلی پار دی لاسٹ آرموست ون اینڈ ہافیئر چاہے وہ انٹیریم گورنمنٹ تھا یا ابھی جو اس گورنمنٹ کی انٹینشنز ہے اس سے پہلے شہباز شریف کے لاز ڈیس تھے تو دے سیریسلی سٹارٹر تنکنگ ور ایٹ کہ ایکانومی کو جو ہے وہ کافی حد تک بیتری کی طرف کسی میں تو آخر آگے بڑھ کے چیزوں کو بلکل تو اس حوالے سے جو ہے وہ بار بار اسمبلی کی فرور پہ بھی جو ہے چارٹر آپ ایکانومی کی جو ہے بات کی جا رہے ڈیموکریسکی چارٹر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایکانومی کیا بھی جو ہے وہ آ رہی ہے اس کے بیس پہ جو ہے وہ جو سپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹیشن کونسل بنا ہے جو سہولتکاری ہے بیسکلی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں تو اس کی وہ شکایت لوگوں کی ریڈ ٹیپیزم کی شکایت اس کو بائی پاس کر کے ایک بہت آسان سہل بنایا گیا ہے انویسٹرز بلکل چونکہ پاکستان جو ہے جس کے جو معاشی مسئلے ہیں وہ معاشی مسائل میں اس طرح کی انشیٹیو کافی ضروری ہے اب آپ نے جو بات کہی تھی کہ جو انفلیشن نے وہ ٹونی نائن پرسنٹ ہے ٹونٹی تری پرسنٹ ریپورٹس موڈی کی ریپورٹس میں منشن کیا گیا ہے یہ بیسکلی سٹیٹ بینک کی جو پالیسی تھی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا تاکہ جو انفلیشن ہے وہ کم ہو سکے اب جب سٹیٹ بینک نے جب یہ ڈیسیزن لے لیا تھا سترہ پرسنٹ ایکیس پرسن انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کر دیا تھا مقصد یہی تھا کہ انفلیشن کو جو ٹیم کیا جائے یعنی کم کیا جائے اب یہ ڈیسیزن جو ہے نو ڈاؤٹ کے انویسٹرز کے لیے تو یہ تھوڑا سا آپ کی سکتی ہے وہ ڈسکریجنگ ہے لیکن جو انویسٹر کی جو انویسٹمنٹ کی جو ڈسکریجمنٹ ہے یعنی اس کا جواب کی سکتی ہونا اس کے جو کاسٹ وہ کم ہے اس کمپیر ٹو دی کاسٹ آف تینفلیشن اون کامن پیپل جو عام لوگوں پہ ہیں مطلب مہنگائی کی جو وہ ہے تو یہ ایک حسم کی جو سنٹرل بینک اس کی جو اکنومک ڈیسیزن انڈیپنڈنسی ہے وہ شو کر رہا ہے اور جب سنٹرل بینک جو ہے مطلب وہ انڈیپنڈنسی جو ہے وہ ڈیسیزن ہو سپلائی وغیرہ ہو بیس پہ جو ہے جو انڈیپنسی وہ پھر اس طرح جو ہے وہ عمومن اس طرح کی پرسپشن جو اکنومی کے حوالے سے لے لیتے ہے کہ مطلب اکنومی جو ہے پیور اکنومک فورسز کی بیس پہ چل رہی ہے اب کسی کی پولیٹکل ڈیسیزن ہو میرا اپنا پرسنل ڈیسیزن اس کے بیس پہ ابھی یہ مطلب انفلوینس نہیں ہونا ہے پھر بزنس جو فورسز کے بیس پہ چلانی ہے تو اسی بیس پر اکنومی پھر آگے چلتی ہے تو اس کے امید کی جا سکتی ہے میڈم فائزہ میر پولیٹیکل سٹیبلیٹی بڑی ضروری ہے پارلیمنٹ میں ہنگامہ پتہ چلے گورنمنٹ ویک ہے پتہ چلے اور ایک کھچاؤ ہے جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر میرے خیال میں جو ہماری اکنومی ہے اس کی ڈائریکشن بھی متعین کی جا سکتی ہے اور اس کی لئے بہتر اقدامات بھی کی جا سکتی ٹیم مارشل اپنے کتاب پریزنرز آف جاؤگریمی میں لکھتا ہے جنس ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ایکزسٹنس اور ڈیویلپنٹ بلوچستان سے مشروط ہے میں بلوچستان کی بات سے سٹارٹ لوں تو یہ بات درست ہے ہمیں ذاتی مفاد پارٹی مفاد آؤٹ آف باکس اپروچ ڈیسیزن لینے پڑیں گے دنیا میں ڈیویلپمنٹ کا جو انڈیکس اور ڈیویزن ہوتی ہے نا وہ ایکویٹی بیس ہوتی ہے ہم کب تک پاپولیشن کا رونہ روتے رہیں گے ابھی ہمیں آگے بڑھ کر جو یو ڈیویلپی کی ریپورٹ بہتر بنانا دیکھیں انفارچنی اس کے لئے تو میں آپ کو یاد دلاوں پرائیم اپنے تقریر میں جو انہوں نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی اس سے پہلے انہوں نے کہا چارٹر آف ریکنسلیشن بھی میری طرف سے اس لئے کہ روئیوں کو درست کرنا کرٹ یوز آف وکیبلری لڑنا آپس میں لڑنے لیکن آپ خط لکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہ یہ نہ کریں بھئی آپ کوئی پیسے ان پولٹیکل پارٹی کو دنی دے رہے ہیں وہ ملک کے لئے اور شہزادہ آپ میری اس بات کو تھوڑا کہے کو بہت جانیے گا گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے آپ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں انگلیش میں کہا جاتا ہے let's fish in the trouble water we have troubled this water and people are fishing here اب بھی نہیں سمجھیں گے وہ کہا جاتا ہے نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پہ کب تک ہم کہیں گے that country is doing this neighbors this that come on come out of this سب سے پہلے ہماری یونیٹی ہونی چاہیے جب تک بلوچ براوی کو قبول نہیں کرے گا جب تک پتھان کشمیری کو قبول نہیں کرے گا جب تک پنجاب بلوچستان کو قبول کرے گا ریکنسیلییشن نہیں کرے گا آگے بھڑ کے مسئلے مسائل حل نہیں کرے گا اس پروگرام کی تفاصل سے I am from the mother یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی کو دو سال سے تنخواہوں کی مد میں ہر دو مہینے کے بعد کسی نہ کسی سی ایم پی ایم کے دروازے کو کھٹکانا پڑتا ہے آج ہم گورنر صاحب سے بھی ملے یہ بڑے صوبے کیا ہوتے ہیں یہ فیڈرل کیا ہوتا ہے یہ پڑ کے پہلے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا پڑے آپ نے بلکل ٹھیک کہا لیکن وہ کمزوری ہماری بھی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈیٹ سے دو عرب روپے ان کو سالانہ ملتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں سالانہ اپنے دس کروڑ روپے دے دیا کرنا اور کہیں کہ یہ تمام یونیورسٹی ہیں ان تمام یونیورسٹی کے ساتھ دزائیں ہمارے بچے پڑتے ہیں کوئی اسے افریقہ سے ہمارے بچے نہیں پڑ رہے ہیں دوسرے علاقوں سالانہ دوران یہ کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ ایک ایس آئی ایف سی کے ایک پلیٹ فارم سے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ہم ہم نے یہ کیا بائی پاس کریں اس لمبے پروسیس کو کہ جب کوئی انویسٹر آتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے اتنا لمبا پروسیس وہ بھاگ جاتا ہے وہ کہتا کیوں میں افریقہ کا چلا جاؤ میں کسی اور ایشن کنٹریز میں نہ چلا جاؤں امید کی جا سکتی ہے کہ جو گلف کنٹریز یا میڈل اس کنٹریز ہیں وہاں سے ہم ایکسپیک کرتے ہیں آنے والے دنوں میں تو کیسے دیکھتی ہیں ابھی تک تو روڈ میپ ہمارا جو پرائیم اپنے پہلی تقریر میں فوکس کیا معیشت کوئی جی بلکل دیکھیں ایک ہوپ تو ہے میرا خیل سے پوزیٹیب بھی ہے اللہ کرے کہ سٹیبل کرے گورنمنٹ اور بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جو اکنومک مہایدے کی بات ہو رہی ہے یہ میرا خیل سے ملک کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایچ بہت بڑا عرصہ جو اور اس سے مفامت بڑی بڑی ضروری ہے بڑی ضروری ہے ہمیں کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں جگہ پہ ہم فائٹ کر رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی ایشوز کا بہت زیادہ سامنا ہے پاکستان جیسا ملک جو میرا خلال سے کسی بھی نیچرل رسورس میں کمی نہیں رکھتا وہاں پہ انویسٹرز اور کیسے ہم ان کو باور کروائیں کہ ان کی انویسٹمنٹ یہاں سے اس کو بھی بینیفٹ کرے گی اور ملک کو بینیفٹ کرے گی تو اس کے لئے سٹرٹجائز کرنا بہت ضروری ہے دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے ہم نے بزنس جو کمیونٹی ہے اس کو بڑا الون چھوڑا ہے آپ دیکھیں اگر ہم بلوچستان کی مثال لیں تو بلوچستان میں آپ کی بزنس کمیونٹی انویسٹ کرنے کے لئے بلکل نہیں آتی نہ آنا چاہ رہی ہے تو ہمیں مواقع دینے پڑیں گے تاکہ آئیں وہ انویسٹ کریں اور جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کی جی جو ہے وہ انکریز ہو سکے ایک شورٹ انسر مجھے آپ کیونکہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں خواتین کا بڑا رول ہے بزنس میں بھی اور یہاں خواتین کا چیمبر آف کومرس بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کتنا ملکی اکانومی میں بلوچستان کی اکانومی میں کتنا حصہ ہے ایک تو بلکل خواتین کا ایک چیمبر جو ہے بنا اس کے لائسنس کا شاید کوئی ایشو چل رہا ہے مگر ایکٹیو ہیں تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ خواتین کو یہاں فیلحال دے نہیں پا رہا کیونکہ جب تک آپ انٹرنیشنل اپنی تائیز کو نہیں سٹرانگ کرتے اس وقت تک تھوڑی سی چیزیں مشکل ہیں ہماری مارکٹ بہت چھوٹی ہے پاکستان بزنس کرنا تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ ریگولر انکم جنریشن ہوگی تو مزید انٹرنیشنل لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہیں اور پھر جو آپ دیکھیں اگر ہم لونز کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم گورنمنٹ کے پالیسی کی بات کریں کہ اس میں وہ کہاں پہ ہم کیا سبسیڈی دے رہے ہیں خواتین کو وومن انٹرپینئورز کو کہ وہ انٹرپینئورشپ کی طرف آئیں وہ بزنسز کی طرف آئیں تو جب تک آپ ایک ایٹموسفیر نہیں دیں گے جہاں پہ ان کے لیے سروائف کرنا بھی آسان اور انویسٹ کرنا خواتین کے لیے بلوچستان کے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ پروپٹیز ہولڈ نہیں کرتی ان کے اپنے ایسٹس کیاپٹل نہیں ہوتے کہ وہ کسی بزنس کو انیشیئیٹ کر سکیں تو گورنمنٹ کو اس میں سبسیڈیز بھی دینی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نکال دیتے ہیں اب آپ نے جو بھی خرید فروخت ہوگی تو اس میں خواتین کا نام شو کیا جائے گا مطلب یہ کافی پیش رفت ہے گورنمنٹ کو آج جیسے انہوں انسیویمن سوال کیا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کافی ضروری ہے اب شاید وقت وہ گزر چکا ہے کہ دھائی سال پانچ سال اس میں ضائع کریں کہ یہ گورنمنٹ اس طرح کر رہی ہے پوزیشن کا کام کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ پارٹی ہمارے مخالفے نہیں ملک کو دیکھیں کہ ملک میں اس گورنمنٹ نے چیزیں تھوڑی سی بہتر کی ہیں اور اگر کوئی انویسٹ کرنا ہے جیسے سائی ایف سی کے مائننگ کو اگری کلچر کو اگری کلچر بیسٹ اکانومی ہماری ہے تو اس طرح سٹیپس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اور اس میں مزید کیا کرنے کی گنجائش ہے روز مرک کے معاملات وغیرہ ہو صرف اس کی یہی جیسٹیفکیشن گورنمنٹ فارمیشن کا پولیٹکل سائنس تیریز کوئی بھی نہیں ہے اور اپوزیشن کا کردار جو ہے اموان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے اگر ان اپوزیشن میں کوئی رکاوٹ گورنمنٹ کی طرف سے سپوز رہی ہے تو اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مطلب کانسنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کافی ہاتھ بڑی اچھی آپ نے جو پوائنٹ تا وہ منشن کیا تھا کہ مطلب وہ لڑائی جگڑے اور اپس میں ایک دوسری کے ساتھ پولٹیکلی دست و گریبان ہونا تو یہ پوزیٹیو چیزیں نہیں ہے اور اگر ہماری اکانومی بڑی سٹرانگ ہوتی جو کچھ آپ بائیکارٹ کرتے رہتے گورنمنٹ کے ہر معاملات میں ٹانگ اڑاتے رہتے ہرڈلز کرتے رہتے وہ متحمل مزید نہیں ہو سکتے فرنکلی سپیکنگ اس طرح کی جو مل پرکٹیس تو اسی طرح اسی بیس پر جو ہے جب ایف آئی ایف سی جو جو بنا تھا جو صولت کاری کی آپ کہے سکتے کونسل ہے انیویسٹمنٹ کی حوالے سے خصوصی جو جیسے کہتے ہیں تو اب جب ہم لوگ جو اس کی تھوڑی سی سٹکچر میں بتا دو سامین کو تا کہ وہ سمجھ آسکے ایک اس کے چار کمیٹی جو پرام منسٹر ہیٹ کرتا ہے سیکنڈ اس کا جو ہے جو ایمپلیمنٹیشن کمیٹی جس وہ سار ہے باقی جو ریسپیکٹیو ادارے جتے وہ سپورٹ کر رہے دوسرا کمیٹی پھر اس کے ساتھ جو آپ کے سکتے ہو سیکٹر کمیٹی ہے جو ڈیفرنٹ چار سیکٹر ہے تو اس کی جو منسٹی وغیرہ ہے وہ کر رہے پھر اس کے بعد جو آپ کے سکتے ہو فیسلیشن سر لیٹی جو ہے چار کمیٹی جو چار کمیٹی جو سپورٹ ہے سپوز پرابیٹ سیکٹر اسی طرح گورنمنٹ خود کمپلیٹ گورنمنٹ چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ ہو یا پرامیشل گورنمنٹ ہو اکیڈمیا اسی طرح جو ہے بزنس اوورال سوسائٹی پولیٹکس یعنی یہ سارے جو ہے جو سپورٹ کر رہے اچھا اس کے طرح گورنمنٹ نے کیا کیا فرس انسٹنس میں صرف چار ایریاز جو ہے وہ فوکس کیے ہے لوکل اور فارن انویسٹرز کو بڑے آسان بزنس بڑھانے کے لئے جو ہے انویسٹمنٹ کے لئے معاقیہ دیا ایٹی ان ٹیلکام اگری کلچر اسی طرح جو ہے مطلب یہ جو مائننگ وغیرہ جو ہے وہ اور اسی مائن لائیو اسٹرک اسے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایکانومی کو ایک سارا بھی دے سکتا اور اسے ارننگ بھی ہو سکتی اچھا تو گورنمی نے فیلحال یہ چار ایریاز جو ہے وہ انڈر دی مینڈیٹ آتی اس آئی ایف سی کے ترہو مطلب وہ فیسلیٹیٹ مواد ہے نا فوڈ آئیٹم جو ہے مطلب وہ ایمپورٹ کر رہے تو پچھلی جو لاسٹ انٹریم گورنمنٹ تھی یا شباز شریف کے جو پی ڈی ایم کا جو لاز دی ست تو انہوں نے جو ہے گل کنٹریز کے ساتھ یہ سٹارٹ کیے تھے کہ کم از کم گورنمنٹ نے سکتے جو آئیٹی اور ٹیلی کام ہے اس وقت جو آپ جنرلی یہ کہو کہ سکسٹی فور پرسن جو ہماری لیبر فورس ہے سوری پاپولیشن ہے وہ تیس سال سے کم اس کی ہے مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ ٹائم ختم ہوگیا شکریہ سنا ولی درانی آپ شکریہ ناظرین آج ہم نے گفتگو کی انٹرنیشنل خواتین دن ہے اس کے حوالے سے اور معیشت لوگوں کے کیا توقعات ہیں کہ معیشت کو کس طرح جو پریزنٹ گورنمنٹ آگے لے جائے گی اور ایک حوصلہ افضار رپورٹ جو ہے وہ ایک مودیز جو انویسٹر سرویس ہے اس کی طرف سے آئیں شہداد ذرفکار کو پروگرام سیاسی حوال سے اجازت موسیقی موسیقی